دوستو گرنے میں جو خرپتوار ہوتے ہیں وہ بہت بڑی سمسچہ ہے اور سمسچہ اتنی بڑی ہے کہ جو ہم اس میں جو ڈالتے ہیں فرٹی لائجرز بغیرہ جتنی پرکار کے ان کا قریب جو پریوگی کر لیتے ہیں جو اپیوگ کر لیتے ہیں ہماری فصل سے تین سے چار گناہ تک کر لیتے ہیں ارثات یہ اتنی ہانی ہمیں پہنچاتے ہیں اور ہماری فصل کو پہنچاتے ہیں تو یہ اتنی بہنکہ سمسچہ ہوتے ہوئے بھی کچھ کسان بھائی ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے لیکن دوستو آپ کو ان باتوں پر عوض سے دھیان دینا چاہیے کیونکہ سب سے بڑی جو سمسچہ اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم گناہ بغائی کرتے ہیں تو بغائی کے قریب پندرہ بیس دن بعد گناہ اگاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو خرپتوار ہوتے ہیں جو ہماری فصلوں کے بن بلائے مہمانوں کی طرح آ جاتے ہیں ارثات فصل اگنے سے پہلے گناہ اگنے سے پہلے ہی یہ خرپتوار اگاتے ہیں اور ہمارے گنے کی جو خوراک ہے جو ہم نے ڈالی ہے اپنے اتھک محنت سے اور پیسے خرچ کر کے وہ اسے چٹ کرنے لگتے ہیں اس کا جو بھاگ ہے وہ کھانے لگتے ہیں اور جس کا جو کھامیہ جو اٹھانا پڑتا ہے وہ پڑتا ہے ہمارے گنے کی فصل کو تو ہم نے تو سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو ڈی اے پی ڈال دی یا ان پی کے بارے بھتی سولے ڈال دیا یا سنگل سپرو فیس ویٹ بگرہ جو بھی کھاڈ ڈال دیا اب فصل اچھی ہوگی لیکن جب فصل ہماری ہوگی نہیں اتنے ہی یہ خرپتوار اسے کھانے لگے اس کی خوراک لینے لگے تو بعد میں جو خوراک ہے بعد میں جو پوشک تطو ہیں وہ ہماری فصل کو کم ملتے ہیں جس سے ہمیں جو پیداوار ہے وہ کم ملتی ہے تو دوستو ان خرپتواروں کو اس پرکار مینیج کریں اس پرکار کنٹرول کریں کہ یہ ہمارے گنے کی فصل میں اگے ہی نہیں تو کتنی ساندار بات ہوگی کتنی بڑھیا بات ہوگی اور کتنی لابدائق بات ہوگی تو آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے انرود کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یدی آپ پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر اپنے دوسرے کسان دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے کسان بھائی بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جو ہمارے گنے کے کھیت میں خرپتوار اگیں ہی نہیں تو اس کے لئے ہمیں کرنا ہے جب ہم اپنے گنے کی بوائی کرتے ہیں تو اس سے ہم اگلے دن بیسے ہم چوبیس گھنٹے تاکہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگلے دن ہی اس دوائے کا ہمیں استعمال کرنا ہے اب کرنا کیوں ہے کیونکہ دوستو یہ دوائی جو ہے یہ تب ہی کام کرتی ہے اور جب ہمارے کھیت میں نمی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نمی پھرتی دن کم ہوتی چلی جاتی ہے ہم پلے وکر کر بوائی کرتے ہیں اور جب بوائی ہم کر دیتے ہیں تو دن پرتی دن یہ نمی کم ہوتی رہتی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس دوائے کا جو پیوک کریں وہ اگلے ہی دن عوصہ کر دیں تو ہمیں جادہ لاب ملے گا اور ہمیں اپنا جو اتھپادان ہے گنے کا وہ جادہ ملے گا اب آپ کو اس دوائے کا نام بتا دیتے ہیں تو دوستو اس کا نام ہے ایٹریجن آپ میں سے احیصر کسان جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ کسان بھائی اس کا استعمال کے بارے ہم نہیں جانتے ہوں تو آپ اس کو دو کلو پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ اسے لیجئے اور تین سو لیٹر پانی میں گھول کر اچھی پرکار اس پر رکھیجئے ارثات بوبائی کے بعد جیسے ہم نے پہلے ہوتایا کہ بوبائی کے ایک دن بعد اس کا استعمال کرنا ہے اور جب اس کا جو تین سو لیٹر جو پانی ہوتا ہے وہ اس پر اچھی پرکار نمی اور بڑھائے گا اور اس دوائے کی لیئر اچھی بنے گی اور ہمارا جو ریجلٹ ہے دوائے کا وہ جادہ بہتر آئے گا جادہ بڑھی آئے گا اور بیج سے اگنے والی جتنی گھاس ہیں جتنے خرپتوار ہیں وہ سارے کے سارے بیج سے نہیں اگتے ہیں وہ کسی گانٹ کے روپ میں اگتے ہیں وہ اکا دکا اگ سکتے ہیں لیکن بیج سے اگنے والے جتنے بھی خرپتوار ہیں جتنے بھی آپ کے جو گھاسیں ہیں وہ نہیں اگنگی اور کل ملا کر جو آپ کو اس کا جو فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جتنا پوسکتت ہمارے کھیت میں پڑا ہوا ہے جو ہم نے گنے کے لیے ڈالا ہے وہ پوسکتت ہمارے گنے کی فصل اپیوک کرے گی اور جو گنے کے جو جماب ہوگا وہ بہت ساندار ہوگا کیونکہ پوسکتت ہمارے گنے کے پوتے سورو سے لے کے چلیں گے وہ موٹے چلیں گے اور ہریالی لیو چلیں گے کالے رنگ کے چلیں گے اور کل ملا کر انت تک ہمارے جو فصل ہوگی وہ اچھی ہوگی اب اس کا استعمال اوازکر کے دیکھئے گا تو دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کوئی نیا ٹاپک لے کر پھر ملیں گے جب تک کے لیے نمسکار